اقل اس کو کھیشتی رہتی ہے جلوت کی طرف عشق اس کو کھیشتا رہتا ہے خلوت کی طرف اقل اپنے ڈھنگ سے ہے دہر میں زور آزما چاہتی ہے اس تلس میں آب و گل کو توڑنا پھیرتا ہے اس کے حق میں راہ کا ہر سنگ عدیب بنتے ہیں اس کے لیے برق اور بادل بھی خطیب آنکھ کو ذوق نگا سے اس کی بیگانہ نہیں اس میں لیکن جرہ تو ایقان رندانہ نہیں مثل کور انجان خطروں سے بہت ڈڑتی ہے وہ رہ مور ناتوان کی طرح تیہ کرتی ہے وہ اقل اس کو جلوت کی طرف کھیشتی ہے جبکہ عشق آدمی کو خلوت کی طرف کھیشتا ہے گویا صفات کی جلوہ گری نے انسان میں اقل و عشق پیدا کر دیا ہے اقل اسے بہات کی دنیا کی طرف توجہ کرنے کو کہتی ہے جبکہ عشق انسان کو اپنے باطن کی دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے اقل بھی خود کو اس عالم پر مارتی ہے یا صرف کرتی ہے اس کا اس کائنات پر غور و فکر اس خاطر ہے کہ وہ مادلی دنیا کے جادو توڑ دے گویا انسانی اقل اس باہر کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے فتح کرنے میں لگی رہتی ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس میں جذبہ عشق بھی شامل ہو اقل جب کائنات کی حقیقت سے آگئی کے لیے نکلتی ہے تو اس کے راستے کا ہر پتھر اس کا عدی بن جاتا ہے اور آسمانی بجلی اور بادل اسے خطاب کرنے لگتے ہیں گویا رازہ ہائے فطرت اور کائنات کے اثرار سے آگئی کے لیے جب وہ اقل نکلتی ہے تو کائنات کی ہر شئے اس کی اسیر ہو جاتی ہے اور اپنے مادی فوائد اور صلاحیتیں اس پر واضح کرتی ہے اگرچہ اقل کی آکھ ذوق نگہ سے بیگانہ یا محروم نہیں ہے لیکن اس میں وہ عشق اسی جررت رندانہ نہیں یعنی جذبہ عشق کے بغیر اقل میں وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو سکتی جس سے وہ کائنات کو مسقر کر سکے اور آخری شئر میں اقل چونکہ راستے کے خوف سے اندھی کی طرح چلتی ہے اور چیوٹی کی طرح بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے گویا اسے اندھی کی طرح راستے میں ٹھوکنے کھانے کا ڈر ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس عشق ایسے خطرات سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تیجی سے منزل کی طرف چلتا ہے مور ناتوان کہتے ہیں چیوٹی کو مور ناتوان